اب یہاں پر میں چند باتیں مرزا اینڈ کمپنی اور اس کے جتنے فالور ہیں ان کے حوالے سے ارز کروں گا مرزا صاحب ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی نہ میرا تعلق بابوں کے ساتھ ہے اور نہ میرا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہے میرا تعلق صرف کتابوں کے ساتھ ہے میں کتابوں سے علم حاصل کرتا ہوں اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ تک پہنچا دیتا ہوں اور میں علماء کی صرف غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور میں اس کے جواب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ یہ وہابی نہ یہ بابی نہ یہ مسلم علمی کتابی یہ خرابی یہ فسادی مرزا مرزائی کا قرآن کا ندائی کا اب سوال کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا جیسے برزا صاحب کہتے ہیں جی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا حق بنتا ہے تو یہ سوال کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے میں ان کے فالور سے صرف ایک سوال کرتا ہوں اگر کوئی بندہ گھر کے اندر بیٹھ کر وہ میڈیکل کی کتابوں کا مطالعہ کر کے خود ساختہ ڈاکٹر بن جائے کیا آپ اپنا علاج ان سے کروانا گوارہ کریں گے جتنے فالور وہ کہیں گے جی نہیں اگر ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر بزار سے کتابیں لاکر خود وہ انجنئر بن جائے تو کیا آپ اس سے اپنے گھر کا نقشہ بنوائیں گے آپ کہیں گے ہم تو نہیں بنوائیں گے کیوں آپ کہیں گے یہ خود ساختہ انجنئر بنا ہے ایک بندہ گھر کے اندر بزار سے حکمت کی کتابیں لاکر وہ خود ان کو پڑھ کے حکیم بننے کی کوشش کرے آپ اپنا علاج اس سے کروائیں گے اس کو مستند حکیم سمجھیں گے آپ کہیں گے جی نہیں سمجھیں گے وجہ کہ جی پہلے شخص نے بقاعدہ کسی میڈیکل کے ادارے کے اندر ڈگری حاصل نہیں کی اس نے بقاعدہ میڈیکل کا کورس نہیں کیا وہ مستقل مستند ڈاکٹر نہیں ہے اسی طرح دوسرا اس نے گھر میں بیٹھ کر انجنئر کی کتابیں پڑھی ہیں وہ ایک پراپر مستقل مستند انجنئر نہیں ہے اسی طرح یہ مستقل حکیم نہیں ہے جس نے گھر میں بیٹھ کر حکمت کی چند کتابیں پڑھ لی ہیں تو ان سے آپ اپنا گھر بنانا ان سے علاج کروانا گوارہ نہیں کرتے تو یہ علم دین اتنا سستہ مل گیا کہ ہر بندہ اٹھ کر اردو کی کتابیں اردو کی تراجم دیکھ کر وہ لوگوں کو مسئلہ بتلانا شروع کر دیں یعنی دنیا کے معاملے میں ہم اتنے ہوشیار ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں جی کہ وہ جی مولیو صحیح بات نہیں بتاتے یہ صحیح بتا رہا ہے یہ پڑھا لکھا ہے جی حوالہ دیتا جی حدیث کا آیا وہ محدثین کے اصول کے مطابق دیتا ہے اسے اصول و ضوابط کا پتہ ہے یا نہیں ہے اس پر میں صرف آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں گا اور آپ نے خود اس سے نتیجہ نکال لینا ہے کہ مردہ صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے اور محدثین کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے کتاب کا نام تیسیر مستلخ الحدیث یہ اردو میں ہے یہ عربی کے اندر اثر کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے میرے پاس عربی بھی ہے یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر محمود توحان نے یہ کون تھے یہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ جو ہے جامعہ اسلامیہ کے قلیت الشرعیہ میں یہ علم مستلخ الحدیث پڑھاتے تھے انہوں نے علمہ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اور امام نوی رحمہ اللہ تعالی کی جو کتابیں تھی التقریب اور علم الحدیث ان دونوں کے بعد انہوں نے طلباء کے لیے ایک کتاب لکھی آسان انداز سے جس میں علم حدیث کو ترتیب کے ساتھ اور اس کی مشکل مقامات کو حل کیا جائے اس کا نام لکھا تیسیر مستلح الحدیث تو یہ وہی کتاب ہے جس میں محدثین کے قواعد اور زوابت کو بیان کیا گیا ہے اس میں یہ صفحہ نمبر ایک سو باسٹ پر جا کر حدیث میں لہن اور اس کی اسباب یعنی حدیث پڑھنے میں جو قرات کی غلطی کی جاتی ہے یا اس میں جو رد و بدر کر دی جاتی ہے پلٹ دی جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کے ایک ظاہر اور واضح ترین اسباب جو بیان کرتے ہیں اس میں فرمایا کہ نح اور لوگت کی تعلیم کا فقدان یعنی وہ آدمی جس نے صرف کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی اور ناو کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تو ایسا آدمی جو ناو اور صرف کو سیکھے بغیر علم حدیث کو سیکھے گا یا علم حدیث کو پڑھ کے آگے پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ خطیب نے حماد ابن سلمہ سے روایت کی ہے کہ وہ آدمی جو حدیث کو طلب کرتا ہے لیکن وہ ناو اور صرف کے علوم کو نہیں جانتا اس کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس پر چھٹ کہتے ہیں کہ جو کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یا وہ یہ کہنے کہ بس جو ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر بس لدہ ہوا ہے وہ چھلکا لدہ ہوا ہے لیکن اس کے اندر جو نہیں ہے اب میرا سوال بالکل سادہ سخ ہے کیا مرزا صاحب کے ہواری ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے علم و صرف اور علم و ناو یہ علوم آپ نے حاصل کی ہیں اگر حاصل کی ہیں تو پھر تو آپ علم حدیث کو آگے پھیلا بھی سکتے ہیں علم حدیث کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر نہیں تو محدثین کی آراء کے مطابق آپ کی مثال گدے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر چھٹ ہو اس کے اندر جو نہ ہو پھر آگے چل کے دوسرا قائد یہ قائدہ نمبر ایک تھا دوسرا محدثین کی نظر میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آل معرفت اور آل تحقیق کے الفاظ سے حاصل کریں تاکہ وہ تصحیف اور غلطی سے سلامت رہے اچھا طالب حدیث کے لائق نہیں یعنی جو حدیث کو طلب کرنے والا ہے حدیث کو پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کتابوں اور صحیفوں کا قصد کریں یعنی صرف کتابوں کو سامنے رکھ کر ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں یا صحیفوں کو سامنے رکھ کر ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسے یہ مرزا صاحب کرتے ہیں اور ان سے حدیث لے اور روایت کریں اور انہی کتابوں کو اپنا استاد قرار دے یہ کتابیں میری استاد ہیں کیونکہ اس طرح اس کی خطائیں اور تصحیفات زیادہ ہوں گی اب محدثین کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں یعنی اتنے بیانات نہیں ہوتے جتنی اس کی غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ مرزا صاحب کا ایک ایک لیکچر اٹھا کر دیکھ لیں اس میں بیسیوں نہیں بیسیوں تو بہت کم ہے سینکرو غلطیاں ہیں ایک ایک لیکچر کے اندر اس کی وجہ کہ محدثین کا جو پہلا قائدہ ہے کہ اس سے علم صرف اور علم و نعب حاصل کرنا چاہیے مرزا صاحب نے وہ بھی حاصل نہیں کیا پھر انہوں نے کتابوں کا اپنا استاد بنا لیا محدثین کہتے ہیں کہ صرف کتابوں کو استاد نہیں بنانا چاہیے بلکہ فرمایا کہ ان سے حدیث لے اور روایت کرے اور انہی کتابوں کا اپنا استاد قرار دے دے کیونکہ اس طرح اس کی خطائیں اور تصحیفات زیادہ ہوں گی اس لیے علماء قدیم کہا کرتے تھے لَا تَخُزِلْ قُرْآنَ مِن مُصْحَفِيِّ وَلَلْحَدِيثَ مِن صَحَفِيِّ قرآن کو نہ سیکھو اس سے کہ جو قرآن کو اخذ کرتا ہے صحیفہ سے اور حدیث کو نہ سیکھو جو اس سے کتابوں سے اخذ کرتا ہے یعنی کسی استاد کے پاس زانوِ تلمز کر کے اگر آپ سیکھیں گے آپ کو قرآن بھی آئے گا حدیث بھی آئے گی اور اگر آپ زانوِ تلمز کر کے نہیں سیکھیں گے پھر آپ کو نہ قرآن آئے گا نہ آپ کو حدیث آئے گی بلکہ آپ لوگوں کی گمرائی کا باعث بنیں گے اب محدثین کے قائدے کے مطابق فیصلہ آپ خود کر لیں کہ محدثین کے قائدے کے مطابق مرزا صاحب گمراہ ہیں یا نہیں یا گمراہی کو پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے ہیں